لندن میں اور ایسی جگہ کے اوپرے ہیں جہاں لندن کا وزیراعظم بھی نہیں افورڈ کر سکتا عربوں روپے کی جائدادیں لندن میں لے کی رکھی ہوئی تھی اب آپ ان سے پہلے انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا مریم بنواز شریف نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں میرا خیال ہے وہ عزت کہنا چاہ رہی تھی لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی پاکستان ہی نہیں لندن میں بھی عربوں کی جائداد ہے اور جب وہ جائداد ساہر ہوئی تو کیس یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس یہ عربوں روپیہ کہاں سے آیا تھا جس سے آپ نے یہ جائدادیں خریدی آپ اس کا جواب نہیں دے رہے آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جاج فلانہ ہے آپ کبھی کہہ رہے ہیں یہ فوج وہاں پہ ان کے ساتھ مل گئی تھی کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سیدھا سوال کا جواب دیں جو ہم روز آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہے جائے تو رسیدہ کٹو رسیدہ کٹو جو رسید نہیں ہے تو سمپل طریقہ ہے یا آپ جیل جائیں گے یا آپ پیسے دیں گے ان دو کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور پھر پاکستان میں عمران خان کے مقابلے کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے یہ سارے تو بچے بچے ہیں کل کے بچے ہیں ان کی نا ایک آپ دیکھئے آج الحمدللہ ہم جیلم کے گاؤں میں ہیں یہاں پہ الحمدللہ عمران خان کا ووٹ ہے گوادر میں عمران خان کا ووٹ ہے پشاور میں عمران خان کا ووٹ ہے کراچی میں ہیدر آباد میں سکھر میں اگر پاکستان میں اس وقت ایک لیڈر ہے جس کا پورے پاکستان میں مانتا ہے جس کی پورے پاکستان میں آواز جاتی ہے جس کا پورے پاکستان میں ووٹ ہے تو وہ عمران خان ہے اس لیے کوئی عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستان کو کٹھا رکھ نہیں سکتا پی ٹی آئی ایک واحد وفاقی جماعت ہے عمران خان ایک واحد وفاقی لیڈر ہے وہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا وہ صوبائیت کی بات نہیں کرتا وہ علاقائیت کی بات نہیں کرتا وہ زبان کی بات نہیں کرتا وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے اور یہ طریقہ انصاف ہی فاہد پارٹی ہے جو پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اور کٹھا رکھ کے چل رہی ہے یہ جو وفاقی یہ جو ایک وفاقی پارٹی ہے یہ وفاقی پارٹی پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ وفاقی قیادت پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اس لیے میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو سارے باقی بونے ہیں آپ دیکھئے نواز شریف کو پاس پاکستان میں ساڑھے گیارہ سو سٹوں کے اوپر الیکشن ہونے ہیں نواز شریف کے پاس تو پانچ چھے سو سٹوں کے پاس کینی ڈیٹی کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس اندرونے سندھ کے علاوہ کوئی ووٹ کا لیے اپنا ان کے بندہ ہی نہیں ہے یہ کوئی بینظیر بھٹو کی پارٹی تھوڑی ہے یہ تو زرداری کی پارٹی ہے وہ وقت تو گزر گیا جب ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر اب تو یہ زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی پارٹی ہے چھوٹی سی پارٹی ہے انٹینئر سندھ کی پارٹی ہے الحمدللہ اس وقت اگر کوئی جماعت پورے پاکستان میں ٹکٹ دینے کی بھی پوزیشن میں ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی ہے اس لیے یہ ایک وفاقی جماعت ہے عمران خان ایک وفاقی لیڈر ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ تعالی یہ اگلے پانچ سال تو پورے ہوں گئی ہوں گے اگلے الیکشنوں میں بھی عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ مہنگائی مہنگائی کر کے پتہ نہیں کوئی تبدیلی آ جائے گی مہنگائی تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے اپنے دور میں پتہ نہیں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں آپ کی وجہ سے آج مہنگائی ہے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور انشاءاللہ یہ مشکلات عارضی ہیں ان سے تو ہم باہر نکل آئیں گے ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر اس وقت کسی کا کنٹرول ہے تو عمران خان کا ہے اور اگر ایک جماعت پاکستان اس وقت پاکستان کو اس وقت ایک وفاقیت میں جڑائی جس نے جڑا ہوا ہے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح اگر پاکستان کے لوگ کسی جماعت میں پروے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور انشاءاللہ یہ پانچ سال بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور اگلے پانچ سال بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ہیں کوئی فکر والی بات ہی نہیں اور باقی اس طرح میں یہ کہوں گا کہ اب آگے انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ آ رہا ہے یہاں پہ پورے زلے کے جو الیکشن ہیں وہ ڈریکٹ الیکشن ہونا ہے اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور باقی انشاءاللہ اگلے الیکشنوں کی ہمیں فکر نہیں ہے ابھی ہم فوری طور کے اوپر لوکل گورنمنٹ کی تیاری کریں بہت شکریہ بہت میں